بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم hope you are doing well آپ سب حیرت سے ہوں گے تو سٹوڈینٹ سا جو ہم لوگوں نے topic سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے what is table table کیا ہوتا ہے ہوتا ہے اور ہم ms word scanner table کو کیسے create کرتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے topic کو جیسے کیا آپ کو پتا ہے ہم اپنے جو ریپٹر ہے word processing میں اس پر ہم ڈیفرن چیزیں پڑھ چکے ہیں ہم لوگوں نے word processor کی بات کی word processor کیا ہوتا ہے word processing کیا ہوتی ہے simple word processor کو بارے میں پڑھا basic features اس کے دیکھیں پھر full feature word processor دیکھا اس کے features دیکھیں پھر ہم نے اس کے interface کو study کیا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے text کی بات کی font styles وغیرہ کو دیکھا پھر ہم لوگوں نے paragraph formatting کی بات کی پھر ہم لوگوں نے page کی formatting کے حوالے سے پڑھا جو ہم لوگوں نے start کرنا ہے وہ ہے table کی بارے میں basically table کیا ہوتا ہے table کیا ہوتا ہے اور ہم لوگ arranged vertically جو table کی cells اگر جو ان سے group کی فارم میں vertically arranged ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں columns ٹھیک ہے vertically مطلب اس فارم میں ٹھیک ہے جو table cells ہوتے ہیں table cells اور ہم اسalu میں ہوتے ہیں اگر آپ اس ڈائیکرام کو دیکھیں تو اگر آپ دیکھیں تو یہ جن سے اس طرح جو سلز ہوں گے ان کو ہم کہتے ہیں کولم اور جو آپ کے پاس اس طرح سلز آئیں گے اس کو ہم کہیں گے روز ٹھیک ہے اور سل ہم کسی کہتے ہیں جب ہمارے پاس روز اور کولمز جہاں پہ انٹرسیکٹ کریں جہاں پہ ملیں دوسرے کے ساتھ ہم اس کو کیا کہتے ہیں ایک سل کا نام دیتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک رو یہ ہے اور آپ کے پاس ایک کولم یہ ہے اگر آپ بات کریں تو فرسٹ کولم میں فرسٹ رو کا جو فرسٹ حصہ ہے وہ آپ اس میں انٹرسیکٹ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ایک سل کو کمپلیٹ کر رہا ہے تو سل کیا ہوا The cells are formed where columns and rows intersect each other clear اس کے بعد the cell contains data or information اب ہر سل کے اندر کوئی نا کوئی data یا information ہوگی بھی بھی نہیں ہر سل میں کچھ cells blank بھی ہو سکتے ہیں تو جو cell less cell کا basic purpose کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی data یا information کو hold کرتے ہیں The user can insert text or numbers in a table and sort them اب user کیا کرتے ہیں user جو ہے table کے اندر کسی text کو یا numbers کو insert کرتے ہیں اور ان کو sort کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو sort کرتے ہیں some calculations can also be performed on tables اور اسی طرح tables کیو پر کچھ calculations بھی perform کی جا سکتے ہیں tables can be used to arrange text and graphics tables کو ہم even کے text و graphics کے لئے بھی arrange کر سکتے ہیں ٹھیک ہے table کو بھی use کر سکتے ہیں table کی مجھے text و graphics کو بھی arrange کر سکتے ہیں text کی alignment کرنے کے لئے ہم tables use کر سکتے ہیں graphics کی alignment کرتے ہوئے ہم tables کو use کر سکتے ہیں basically جو آپ کا table ہوتا ہے وہ rows اور columns پر consist کرتا ہے جو group of cells آپ کے vertical arrange ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں columns اور جو group of cells آپ کے horizontal arrange ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں rows جب columns اور rows آپس میں intersect کرتے ہیں تو excel بناتے ہیں اور cell کے اندر ہم کسی نہ کسیم کا data یا information کو store کرتے ہیں اور جو table کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے اندر ہوتا ہے وہ data insert کرتا ہے یا text کے insert کرتا ہے اور اس کو sort بھی کرتا ہے ہم کچھ calculations بھی اپنے table پر perform کر سکتے ہیں اور جو table ہوتا ہے وہ آپ کے text اور graphics کو arrange کرنے کے لئے بھی use ہوتے ہیں the following procedure is used to create table using menu اب آپ کے پاس ایک procedure ہے menu کے ثروح اپنے table create کرنا تو آپ کس طرح کریں گے سب سے پہلے اب مینویلی کام کر رہے ہیں تو مینوز کے ثروح کر رہے ہیں سب سے پہلے ایک کریں گے open new document new document open کریں گے select table insert table from menu bar dialog box آپ نے کیا کرنا ہے menu bar کی طرف جانا ہے menu bar میں آپ نے دیکھنا ہے table کا نام آپ نے اس table کو select کرنا ہے پھر وہاں پہ insert option کو select کرنا ہے اور وہاں پہ table کو select کرنا ہے menu bar میں گئے آپ نے table پڑھا table کے ساتھ insert insert کرنا ہے اس کے بعد کیا insert کرنا ہے table آپ اس کو select کرنا ہے اور آپ کے پاس ایک dialog box appear ہو جائے گا جس طرح یہ dialog box اور آپ کے پاس ایک dialog box appear ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے select the number of columns and rows under table size آپ نے table size کو بنانا کیسے طرح کریں گے آپ نے number of columns select کرنا ہے number of rows کو select کرنا ہے ٹھیک ہے اپنی مرضی سے number of columns کتنے رکھنا چاہا رہے ہیں number of rows کتنے رکھنا چاہا رہے ہیں یہ جن سے یہ decide کرے گا آپ کے table کے size کو ٹھیک ہے اور table کے size کے اندر دیکھیں گے آپ کے لیبل بھی آتا table size number of columns and number of rows ٹھیک ہے تو بسی کے لئے table کے size کے اندر آپ نے number of columns اور number of rows decide کرنا ہے جو کہ decide کرے گا آپ کو table size میں کیا ہے اس کے بعد select the option to adjust table size under auto fit behavior پھر آپ نے auto fit behavior کے اندر سے کیا select کرنا ہے option adjust table size ٹھیک ہے table size کو adjust کرنا ہے وہاں سے آپ نے select کرنا ہے auto fit ٹھیک ہے وہاں پر آپ نے کیا select کرنا ہے auto fit behavior auto fit behavior کو آپ نے select کیا اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا وہاں سے اپنے number سے جو بھی select کرنا ہے fix size دینا ہے it's up to you click auto format to use built-in table format آپ نے یہاں سے پھر کیا select کرنا ہے auto format ٹھیک ہے auto format جب آپ نے یہاں سے click کیا ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے گا یہ آپ کو built-in table format آپ کو provide کرے گا یہ آپ کے پاس بٹن آٹو format جب آپ اس کو click کریں گے تو آپ کو built-in جو table کا format ہے وہ آپ کے پاس ڈسپلی میں آ جائے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے اوکی کو create اوکی کو click کرنا ہے click اوکی the table will be created اور آپ کا table جو ہے وہ بن جائے گا the falling procedure is used to create table using tool bar یہ تھا آپ کے پاس menu bar کی مدد سے menu bar کی مدد سے menu select کیا اور اس کے بعد table create اب آپ نے tool bar کی مدد سے table بنانا وہ create کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں click in the document where the table is to be inserted آپ نے ڈاکومنٹ میں click کرنا جہاں پہ بھی click insert table button پھر آپ نے standard toolbar یا click insert button on standard toolbar اس طرح کا button میں click a grid will appear پھر آپ کے سامنے ایک grid ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر کیا کرنا آپ نے click and drag over grid to select number of columns and rows required پھر آپ اس grid کے اندر سے اپنے مرضی جو جتنے پھر آپ کے پاس number of columns ویسے والد پھر آپ ریلیس موز ویسے پھر آپ موز جو ویسے کریں ویسے 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 خدام از رو کے اندر data insert کروانا ہے یا رو کے اندر یا column کے اندر تو وہ کیسے کروانا ہے سٹارٹ کرتے ہیں اس سے بھی rows and columns rows and columns can be inserted in our table by using insert submenu اس سے پہلے کیا کریں گے insert rows جب آپ نے table کے اندر rows یا columns insert تو کیسے کریں گے insert submenu table menu میں جا کے insert menu مدد سے آپ کریں گے rows کو insert کروانا ہے تو کیا کریں گے place the cursor in the row above or below which arrow is to be inserted جس بھی row کے اوپر یا نیچے آپ نے row insert کروانا ہے اس کا cursor وہاں پہ لے جائیں گے select table table insert submenu menu menu table table insert پھر آپ نے اس کے اندر جانا ہے row above یا row below اگر آپ نے اس سے selected row کے اوپر ایڈ کرنا ہے تو row above کو select کریں گے اگر آپ نے اس کے نیچے ایڈ کرنا ہے تو row below کو select کرنا ہے a new row will be added in the table according to the selected option پھر اگر آپ نے column کو select کرنا ہے column کو ایڈ کرنا ہے insert کروانا ہے تو کیسے کروائیں گے column کو insert کروانے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے the following procedure is used to insert rows and columns in a table place the cursor in the column after or before which a column is to be inserted آپ نے جس بھی column کے before یا after جو ہے column insert کرنا ہے ہم نے cursor وہاں لے کے جانا ہے select کرنا ہے table menu bar میں جائیں table کو select کریں گے وہاں سے insert کو select کریں گے submenu ہوا ہوگا پھر وہاں پہ جا کے آپ نے columns to the left and columns to the right select کرنا اگر آپ جاتے ہیں left side پہ آپ نے table column add کرنا تو آپ column to left select کریں گے اگر آپ نے right side پہ کرنا ہے تو آپ column to right select کریں گے a new column will be added in the table according to the selected option پھر آپ نے جس بھی selected option کیا ہوگا اس کے مطابق آپ کے جو table کے اندر column ہوگا وہ add ہو جائے گا تو hope آپ کو ویڈیو کیسے سمجھ آگے ہوگی کسی بھی کسی بھی کوئی کیا رہی ہو then you may ask ask can you take care and Allah Hafiz ویڈیو بسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کومنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے